لاہور میں شدید اسموک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنجاب کے مہتماع محولیات نے مختلف علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے اس اقدام کا مقصد اسموک کے ہاتھ سپورٹ قرار دیے گئے زونز میں آلودگی کے ذرائع کو کم کرنا ہے اس لوگ ڈاؤن میں ڈیویس روڈ، ایجرڈن روڈ، ڈیفرن روڈ اور کشمی روڈ سمیت کئی علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیاں، کمرشل جنریٹرز کا استعمال، موٹر سائیکل، رکشہ آپریشن اور رات آٹھ بجے کے بعد کھلی فضاء میں بار بی کیو کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وزیرعالہ مریم نواز نے سرحت پار فضائی آلودگی سے نبتنے کے لیے بھارتی پنجاب کے ساتھ تابون پر زور دیا ہے تاکہ دونوں ریاستیں سموک کے مسئلے کو مشترکہ طور پر حل کر سکیں لاہور کی ائر کوالیٹی مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس 168 ریکارڈ کیا گیا ہے جو غیر صحت مند ستہ پر ہے عالمی ادارہ صحت کے میار کے مقابلے میں پی ایم 2.5 زدرات کی مغدار 16 گناہ زیادہ ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہے یہ اقدامات صوبے کی جانب سے سردیوں میں بڑتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں اور آلودگی کی روک تھام کے لیے خطے کے اندر موسمیاتی ڈپلومیسی کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے